موسیقی جنون غزل جنون غزل غزلوں کی ہے یہ حل چل گر گر سا دل اور دماغ ہے بے کل گر گر سا اردو زبان تیرے ہم صد کے سر اور تال کے کھل رہے کول جنون غزل جنون غزل جنون غزل جنون غزل جنون غزل موسیقی 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 شامل ہیں دبستان لکھنو کے برقص مومن نے جنس نگاری کو اپتدال سے بچا کر صحت مند حدود میں رہنے دیا مومن کا آشک واضح طور پر ہرجائی ہے ان کا یہ شیر آشک کے تمام فلسفہ حیات کا نچوڑ ہے ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے تم نے اچھا کیا نباہ نہ کیا سن اٹھارہ سو اکاون میں اپنے کوٹھے سے گر کر وفات پائی تو آئیے ان کو نظران اقیدت پیش کرنے کے لیے میں ایک بار پھر سے زہمت دوں گی ہمارے مہمان فنکار جناب ہرشویاس کو ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا لے چلا جانو میری روٹ کے جانا تیرا لے چلا جانو میری روٹ کے جانا تیرا موسیقی تُو جو اے زلف پریشان رہا کرتی ہے کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے ٹھکانا تیرا کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے ٹھکانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا لے چلا جانو میری روٹ کے جانا تیرا موسیقی موسیقی تُو خدا ہے خدا ہے خدا ہے تُو خدا تو نہیں اے ناسح نادا میرا تُو خدا تو نہیں اے ناسح نادا میرا کیا خدا کی جو کہاو میں نے نہ مانا تیرا کیا خدا کی جو کہاو میں نے نہ مانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا لے چلا جانو میری روٹ کے جانا تیرا لے چلا جانو میری روٹ کے جانا تیرا لے چلا جان میرے روٹھ کے جانا تیرا تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے دوسرے مرحلے کے دوسرے دور کو اور بلاتے ہیں ہماری سب سے پہلی فنکارہ جایا پیوش کو دیا جی میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گی جی ضرور آپ کو دوسرے مرحلے میں پہنچ کے کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں دوسرے مرحلے میں آئی ہوں اور کچھ اور نیا سنانے کی جمن میں ایک اچھا ہے وہ پوری کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے یہ پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے تک کا سفر آپ کیسے بیان کریں گی میں یہی کہوں گی کہ باقی جتنے اور بھی کنٹیسٹنٹس ہیں ہمارے ساتھ میں ان کو سن کر ججز کے کومنٹس سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور بہت کچھ اپنے اندر نیاپن کرنے کی کوشش کی ہے وہی بس آپ لوگ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہو کچھ ایسی تبدیلیاں جو آپ نے اپنے اندر محسوس کری ہو یہاں پر پہنچ کر یہی میں نے سب سے اہدا محسوس کیا ہے کہ مجھے اردو یہاں پر بہت اچھی سیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ مجھے کم آتی ہے بہت یہاں آنے کے بعد میں ججز کا اتنا ہمارے ساتھ میں ساتھ ہے کہ وہ اچھی سے سمجھاتے ہیں بولتے ہیں تو کافی کچھ سیکھنے کو مل رہے ہیں اسپیشلی اردو چلیئے ہم بھی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں آپ کی دوسری قسم کا تو آگاس کرتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ اندازے گفت تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی تو ہو کے انداز گفت ہو کیا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے چھپک رہا ہے بدن پر نہوں سے پیرا 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 ہماری جیب کو آج دی رکھو کیا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے شکریہ بہت خوب چلیہ اب پوچھتے اپنے جت صاحب آن سے تو جت صاحب آن مجھے امید ہے کہ آپ ان کے نمبروں کا حساب رکھ رہے ہیں جی ضرور رکھنا ہوں اور آج بھی آپ نے بہت دندگ آیا بس یہی کہوں گا کہ آپ ایک تجربے کار کلاکارہ ہیں فنکارہ ہیں اور تھوڑا سا اگر نیچے کے نوٹس میں خرج میں تھوڑا سا دھیان دے حالانکہ بیٹھ کے گانے میں تھوڑے خرج کی نوٹس کم لگتے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن پھر بھی اس پر تھوڑا سا دھیان دے تو بہت زیادہ آپ کے اگائی کی میں جہاں تک تلفز کا معاملہ ہے اس میں کوئی گڑ بڑھ ہے ہی نہیں تلفز میں کوئی گڑ بڑھ نہیں اور آپ کا جو انداز بیان ہیں بہت خوبصورت ہیں شکریہ چلیے تو ہماری پہلی فنکاروں کو سننے کے بعد ہمارے جت صاحبان ہماتن گھوش ہیں ہماری دوسری فنکارہ کے لئے تو بلاتے ہیں ہمارے دوسرے مرحلے کے دوسرے دور کی فنکارہ کو ڈاکٹر پیت پارک ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے دوسرے مرحلے میں پہنچ کے دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا ہے چلو آخرکار پہلے سے دوسرے مرحلے میں آت ہو گئے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ جو دوسرے فنکار ہے وہ سنگیت کے معاملے میں مجھ سے کہیں کہیں زیادہ بہترین ہے خیرے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک کسی کو بھی خارج نہیں کیا گیا ہے تو اس مرحلے کے بعد ہی فیصلہ سنایا جائے گا چلیے تو اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آپ کی گزل سے دلوالی دلی کے مشہور شاعر محمد ابراہیم زوک کی ایک گزل نظر کر رہی ہوں نکھتے زلف سے نیدوں کو بسا دے آ کر نکھتے زلف سے نیدوں کو بسا دے آ کر میری چاگی ہوئی راتوں کو سلا دے آ کر میری چاگی ہوئی راتوں کو سلا دے آ کر نکھتے زلف سے نیدوں کو بسا دے آ کر آ کر آ کر آ کر آ کر موسیقی 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 سلا دے آکر لیخاتی صرف سے مردوں کو بسا دے آکر 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 بہت بہت شکریہ تو جد ساہیوان میں تو بہت بے سبری سے انتظار کر رہی ہوں کیا کہنا چاہیں گے ہماری ڈاکٹر صاحبہ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ آج سر تھوڑے بکھرے ہوئے سے تھے اور آپ کو اپنے پر یقین کی کمی مجھے نظر آئی آپ کے جو سر لگ رہے تھے وہ یقین کے ساتھ نہیں لگ رہے تھے میرے خیال سے کچھ بھٹکا ہوا ذہنیت سے آپ نے یہ غزل شروع کی تھی بہت بھٹکی ہوئی ذہنیت تھی آپ کی اس غزل میں اللہ جانے کیوں لیکن مجھے لگا کہ سروں میں تھوڑا سا ہاں تھوڑی پریکٹس کی کمی ضرور تھی لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو یہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا ہم مل رہا ہے شکریہ تو چلیے اب ہم انجام تک پہنچتے پہنچتے سروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلاتے ہیں اپنے تیسرے فنکار کو گریش سادھوانی تو سادھوانی جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے دوسرے مرحلے میں پہنچ کے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کلاکاروں کے بیچ گانے کا موقع مل رہا ہے اتنے اچھے ججوں کے بیچ بیٹھنے کا اتنے گھنی ججوں کے بیچ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اور کیسے بیاں کریں گے آپ اپنے اس سفر کو پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے تک بہت کچھ سیکھنے کو ملا اچھے اچھے الگ الگ شاعروں کی غزلیں سننے کو ملی اور ججیز ساہبان کے کمنٹ سے بہت کچھ سکھنی کو ملا کی ہمیں تلفز، تھرو اور ایکسپریشن پہ کتنا دھیان دینا چاہیے تو یہی سب تبدیلیاں ہیں جو آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں آج جی بلکل اور کوشش کروں گا کہ انہی چیزوں کو دھیان میں رکھ کے اپنی اگلی غزل پیش کر رہاں بلکل تو ہمیں بھی انتظار آپ کی اگلی غزل کا تو پیش کیجئے اپنی اگلی غزل شوہر تانکیو تُم نا آئے تُم نا آئے تو کیا سہر نا ہوئے تُم نا آئے تُم نا آئے تُو کیا سہر نا ہوئے تُم نا آئے تُو کیا سہر نا ہوئے ہاں مگر چین سے ہاں مگر چین سے بسر نا ہوئے تُم نا آئے تُو کیا سہر نا ہوئے تُم نا آئے 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 منزل اشک کے تامر نیسا نیسا منزل اشک کے با کے غالم منزل اشک منزل اشک کے اشک کے با کے غالم منزل اشک کے اشک کے اشک کے اشک کے اشک کے اشک کے منزل اشک کے اگر غالب ایسے سوئے ایسے سوئے ایسے سوئے کہ کچھ خوے نہ ہوئے تو نہ کہے تو کیا سہر نہ ہوئے مرے چین سے چین سے چین سے مرے چین سے بسرنا تو کیا سہر نہ ہوئے تو کیا سہر نہ ہوئے سجد صاحبان کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمارے جنونے غزل کے چھوٹے خواساب ہیں سرگم کے ادائیگی بڑی خوبصورتی کسی آت ملکی اور ایک الفاظ کو کئی طریقے سے کہنا ایک الفاظ کو کئی طریقے سے پیش کرنا یہ آپ کو بخوبی آتا ہے شکریہ سر اور سوروں پر بہت زیادہ ادھان رکھیا کیونکہ اس ادائیگی میں کہیں سور نہ چھوڑ جائیں جی بلکل باقی بہت اندھا بہت اندھا تینکی سر میں تو صرف یہ کہوں گا جی کہ جوش کے ساتھ مجھ کے بھی خیر لکھئے گا جی بلکل سر آگے مقابلہ اور سخت ہے کیونکہ جیسے جیسے راستہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے غزرنا اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے بلکل سر جی 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 میں پوری پورا پورا دھیان رکھوں تو اسی کے ساتھ ہم اپنے دوسرے مرحلے کے دوسرے دور کے انجام تک پہنچ گئے ہیں آپ نے سب ہی امیدواروں کو سنا اور سب ہی کے نمبر ہمارے جد صاحب نے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون چار ہوں گے محفوظ کر لیا ہے